اسلام علیکم جے ہندوستو آپ سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل نالج نیشن میں آپ سن رہے ہیں خالد اقبال کی وائز آج دوستو ہم بات کریں گے حضرت سیس علیہ السلام کی حضرت سیس علیہ السلام جن کو انگلیش میں شید اور یہودی لوگ انہیں شید کے نام سے جانتے ہیں کرسٹین بھی انہیں شید کے نام سے جانتے ہیں لیکن اسلام میں انہیں مسلم میں انہیں یہ حضرت سیس علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے حضرت سیس علیہ السلام دوستو بابا آدم اور ماں ہوا یعنی اس دنیا کے پہلے ہی انسان آدم علیہ السلام کے تیسرے نمبر کے اولاد تھے تیسرے نمبر کے بیٹے تھے تو دوستو آپ کو یہ کہانی تب ہی اچھے سے سمجھ مائے گی جب آپ نے اس سے پہلے کی کہانی آپ نے سن رکھی ہو یا آپ نے کہیں پڑھ رکھا ہو حابل اور قابل کا کہانی آدم علیہ السلام سے آنے کے پہلے اس دنیا میں کیا تھا آدم علیہ السلام کے جمانے میں کیا ہوا تو وہی کہانی ہے دوستو ان سے ریلیٹڈ ہے حضرت سیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے نمبر کے بیٹے تھے اور ان کو اللہ پاک نے حضرت حابل جو جن کا قتل قابل نے کر دیا تھا اور اس دنیا کا پہلا قتل تھا وہ اور قابل نے اپنے بھائی معصوم بھائی انوسنٹ بھائی کا قتل حابل کا قتل کر دیا اس کے بعد دنیا تمام کائنات سوگوار تھی پوری فضائی غم میں ڈوبی ہوئی تھی زمین پر پہلا قتل ہو چکا تھا روئے زمین پر ظلم کا آگاز ہو چکا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور ماں ہوا بہت گمگین تھے ان کے آسوں نہیں تھمتے تھے ایک بیٹا بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا اور دوسرا مردے جیسا ہو گیا تھا اور ادھر ادھر بھڑکتا رہتا تھا تب ہی اس اندھیرے میں نور کی ایک کرن چمکی اور تمام کائنات کو روشن کر دیا یا روشن تھی اللہ کے اس انعام کی جو اللہ نے اپنے فیارے بندے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹے کے روح میں عطا کیا دونوں اس انعام کو پا کر بہت خوص ہوئے اور آپ نے ان کا نام شیس رکھا حضرت سیس علیہ السلام نہائی تھی نیک غسلت فرمابردار اور اپنے والد کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے جب آپ کی عمر دیڑ سو سال ہوئی تو آپ کی شادی حضورتہ بنت آدم سے ہوئی جن سے آپ کا یہاں انوش اور نامہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے اس کے بعد آپ پانسو سال اور جندہ رہے اور آپ کے یہاں بہت سے اولادیں پیدا ہوئی وقت گزرتا رہا اولاد آدم پروان چڑھتی رہی نئی نئی بستیاں اور زندگی گزارنے کی نئی نئی چیزیں ازاد ہونے لگی اولاد آدم دو حصوں میں تقزیم ہو گئے جس میں ایک طرف حضرت سیس علیہ السلام کی اولاد تھی اور دوسری طرف قابل کی اولاد قابل حابل کا قتل کرنے کے بعد ملک یمن کی طرف بھاگ گیا تھا اور وہاں جا کر مہد میدانوں میں آباد ہو گیا تھا ایک طرف حضرت سیس علیہ السلام کی اولاد اور دوسری طرف قابل کی اولاد کیونکہ حابل جو تھے ان کا جب قتل ہوا تو ان کی عمر کے والماتر بیس ورس تھے بیس سال کے عمرے میں ہی قابل نے حابل کا قتل کر دیا تھا تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ان سے کوئی نشل نہیں تھا تو اس طرح سے حضرت اس جمعانے میں صرف حضرت سیس علیہ السلام کے ہی نسلے تھے اور دوسری طرف قابل کی اولاد تھے شیطان اپنی کامیابی کا جسن منا رہا تھا نسل آدم کا انتحان شروع ہو چکا تھا سیس علیہ السلام کی اولادیں پہاڑوں پر اور قابل کی اولادیں میدانی علاقوں میں آباد ہو گئی وقت اپنی منزلیں تیہ کرتا رہا یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ کی طرف جانے کا وقت پہنچا آدم علیہ السلام کا جانے کا وقت جب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو قریب آیا تو آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو اکٹا کیا اور خاص کر کے حضرت سیس علیہ السلام کو بولایا اور اپنا وسیعت نامہ لکھوایا ساتھ ہی آپ کو بہت ہی ساری باتیں بتائی اور احد و پیمان لیے دین رات کے عوقات سکھائے فرمایا میرے بیٹے سنو ہر گھڑی میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مخلوق عبادت کرتی ہے پھر فرمایا زمین پر دفان آئے گا جو کئی سالوں تک رہے گا اور وہاں کتاب جس میں وسیعت لکھائی گئی تھی اسے قابل کی اولادوں سے چھپا کر رکھنے کا حکم دیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ قابل نے حابل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا تھا اس لئے حضرت سیس علیہ السلام اور ان کی اولاد کو جو آپ نے والد کی طرف سے حکم ملا اس کو قابل اور اس کی اولاد سے خفیہ رکھا گیا حضرت سیس علیہ السلام آپ نے والد کے جانشین بنے اللہ تعالی نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اگلے نبی حضرت سیس علیہ السلام بنے اور آپ پر پچاس صحیفیں نازل کیے گئے آپ اپنے والد کے نقصے قدم پر چلے اور اپنی اولاد کو بھی نصیحت کرتے رہتے اور اللہ کے حکام کی پابندی کا حکم دیتے رہتے آپ نے اپنے والد پر نازل ہونے والے صحیفوں کو بھی زمہ کیا اور اس میں سے جو حکام دیے گئے تھے ان پر پورا پورا عمل بھی کیا آپ کئی سال خانہ کعبہ میں رہے اور لگتار حج اور عمرے کرتے رہے اس کے علاوہ آپ نے پتھر اور غارے سے خانہ کعبہ کو تعمیر بھی کیا اس طرح آپ اپنے نبوت کے فرزائز انجام دیتے رہیں آپ اپنے اولاد کو بنو قابل یعنی قابل کی اولاد کی طرف جانے سے روکتے رہے اس بارے میں انہیں برابر نصیحت بھی کرتے رہے جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا ہے تو آپ نے اپنے بیٹے انوس کو تمام معاملات سپورک کیے جانشین بنایا اور اس کے بعد پردہ فرما گئے آپ کو اپنے والد کے پاس جبلے ابھی قیس غار میں دفن کیا گیا علماء اکرام کا کہنا ہے کہ طفان نو کے وقت حضرت نو علیہ السلام نے دونوں کے جسم مبارک کو نکال کر کستی میں رکھ لیا تھا اور پھر طفان ختم ہونے کے بعد بیت المقدس میں دفن کر دیا تھا انوس اپنے والد کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے انوس حضرت سیس علیہ السلام کی اولاد تھے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی انوس کے یہاں قیان پیدا ہوئے ان کی پیدا اس کے وقت انوس کی عمر نبی سال تھی اس کے بعد انوس آٹھ سو پندرہ سال جندہ رہے اور اپنی اولادوں کو حق کی تکلیر تلقین کرتے رہے جب انوس کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے سارے معاملات اپنے بیٹے قیان کو سوپے اور ان کو اپنا جانشین بنایا اسی طرح قیان کے بیٹے محلائل ان کے جانشین بنے قیان کی کل عمر نو سو دس برس ہوئی محلائل کے بیٹے یرت کے یہاں خنقو یعنی حضرت عدرس علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں حضرت عدرس علیہ السلام حضرت سیس علیہ السلام کے اولادوں میں سے ایک ہیں اور حضرت سیس علیہ السلام کے بعد تسرے نمبر کے کوئی نبی تھے اس دنیا میں اللہ کے طرف سے تو وہ حضرت عدرس علیہ السلام تھے محلائل کے دور میں نئین نئی بستیاں بسائی گئی نئین ادھوک اور منین نئین تجارت کا شروعات ہوا عظمی لوگوں کا انہی کے بارے میں خیال ہے کہ یہ سات ولایتوں کے بادسہ بنیں انہوں نے ابلیس کے لسکر پر سختی کی اور انہیں پہاڑوں کی وادیوں میں مار بھگایا سرکرز اور کافر زنوں کو موت کے گھاڑ ادھار دیا محلائل ہی پہلے سکس ہیں جنہوں نے جنگل کاٹ کر سہروں اور کلوں کی بنیادی ڈالی اور مسجدیں بنوائی جو شہر بسائے اس میں بابل جو کفا کے پاس ہے اور حصوص خاص ہے بابل کو آج کے ٹائم پہ بیوی لون کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے عدیم قدیم سب سے پراچین شہر ہے سب سے پہلے خان سے لوہا نکالنے کی سروعات بھی آپ کے زمانے میں ہی ہوئی اور ان سے کئی طرح کے ہتھیار بنائے گئے پانی کا جمع کر کے بان بنائے گئے جس سے لوگوں کو کھیتی باڑی میں دلچسپی پیدا ہوئی خطرناک نقصان کرنے والے جانوروں کو مار کر ان کی خال سے لباس اور چٹائیاں وغیرہ بنائی گئی محلائل لوگوں پہ درمیان انصاف کے فیصلے کرتے تھے ان کی حکومت چالیس سال رہی محلائل کے بعد ان کے جانشن ان کے بیٹے یرد بنے یا اپنے والد کے طریقے پہ رہے ہیں اور ان نصیحت کے وارث بنے جو ان کے دادا نے ان کے والد کو دی تھی اور تمام معاملات اسی طرح چلائے جس طرح ان کے والد نے چلائے تھے یا تو حضرت سیس علیہ السلام اور ان کی اولادوں کا بیان تھا اب میدانی لوگوں کی طرف چلتے ہیں جو قابل کی اولادیں تھیں قابل کے عجاب میں کچھ ڈھیل دی گئی اور اس کو محلت دی گئی وہ میدانی علاقوں کی طرف چلا گیا وہاں اس کے بہت سے اولادیں ہوئیں اس سے ایک لڑکا خنکو پیدا ہوا خنکو کے یہاں بیٹا اندر پیدا ہوا اور اندر سے محاویل اور محاویل سے متوشیل پیدا ہوا قابل کی اولادوں میں سخص توبال نامی تھا جس نے سرنگی ڈف اور ڈھول ویگرہ کا ایجاد کیا اور تو بھی تین نام کا ایک آدمی تھا جس نے لوہے اور پیتل کی کاریکری کی سروعات کی پہاڑی علاقوں میں رہنے والے بنوسیس کے مرد حسین تھے اور عورتیں بدصورت تھی جبکہ دوسری طرف میدانی علاقوں میں مرد بدصورت تھے اور عورتیں خوبصورت تھی ایک دن شیطان میدانی علاقوں میں سے کسی کے پاس نوکر ہو کر غلام ہو کر وہاں رہ کر اس آدمی کا خدمت کرنے لگا اسی دوران اس نے باسوری کی شکل کا ایک آلہ بنایا جس سے بہت سریلی آواز نکلتی تھی جو لوگوں نے کبھی نہیں سنی تھی لوگ اسے سن کر مسرور ہو جاتے تھے اور اسی وقت میں یا خبر دور دور تک فیل گئی کہ لوگ اسی آواز سننے آنے لگے پھر انہوں نے سال میں ایک دن مقرر کیا جس میں سارے لوگ جمع ہوتے اور اس شیطانی آلے سے اپنے دل کو بھیلاتے عورتیں خوبصص دچکر نکلتی اور سب کو لباتی تھی ایک دن کسی جھگڑے کی وجہ سے ایک پہاڑی سخص نے ان پر حملہ کر دیا اور ان عورتوں کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا اس نے جا کر آپ نے ساتھیوں کے بتایا لہٰذا کچھ پہاڑی لوگ میدانی علاقے میں رہنے والی عورتوں کی خوبصورتی دیکھ کر چلے اور جا کر بدکاری میں پڑ گئے انہوں نے اپس میں سادیاں بھی شروع کر دی جس سے ان کی تعداد بہت بڑھ گئی بہت سے لوگ شرکس اور نافارمان ہو گئے یا لوگی طفان نو میں حلاق کیے گئے اللہ رب العزت نے سیطان کو قیامت تک کے لئے ڈھیل دی ہے تاکہ نسل آدم کو امتحان ہو جائے اور شیطان برابر اس کوسس میں لگا ہے کہ آدمی کو بھاگا سکے اور اس نے بہت سی اولاد آدم کو بھاگا کر جہنم کے کبھی نہ ختم ہونے والے آجاب کی طرف ڈھکیل دیا جو رب کے نیک بندے ہیں اس کے سر سے بچے رہے ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی اور جنت کی کبھی ختم نہ ہونے والے نعمتوں ان کے انتظار میں ہیں اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے آنے والے نسلوں کو سیطانوں کے سر سے محفوظ رکھے حضرت اسیس علیہ السلام کی وفات کے بارے میں تاریخ الگ الگ روایتیں پیش کرتی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ہندوستان کے آئے ادھیا رام نگری میں ان کی ایک استانہ ہے حضرت اسیس علیہ السلام کا آپ یوٹیوب یا گوگل میں دیکھ سکتے ہیں دوستو اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جبلک کیسے گار میں تھے جب حضرت نوہ علیہ السلام نے باڑھ کے پہلے ان کے جسموں کو نکال کر مبارک جسموں کو بیت المقدس فلسطین میں کہیں دفنا دیئے تھے اور بہت لوگ بعض کا قول ہے کہ وہ لبنان میں ہیں اور وہاں ان کے نام سے مسجد ہے اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ عرب میں ہی کہیں دفنائے ہوئے ہیں اور اس طرح سے دوستو کہا جاتا ہے کہ حضرت روایت کے مطابق بہت ساری روایتیں اپنے اپنے چلی آ رہی ہیں جن میں سے آئی ادھیا بھی ہندوستان کا ایک شہر ہے یوپی میں جہاں پہ ان کا ایک آستانہ بنا ہوا ہے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی یاد میں ان کا ایک بارگاہ بنا ہوا ہے جہاں پہ ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ السلام اس دنیا کے دوسرے نمبر کے نبی اور پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ماں ہوا کے تیسرے نمبر کے بیٹے جو حاول کی موت کے بعد اللہ نے ایک نیک بیٹا کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو حتا کیے تاکہ اس دنیا میں نیکی قائم رہے اور بہت سارے انہوں نے اپنے کاموں سے اس دنیا کو اپنے کنوں سے بھر دیا اور جانے کے پہلے اس دنیا کو بہت سارا علم دے کر گئے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ سارا معلومات جان کر یہ اچھا لگا ہو تو نولیج نیشن کو پلیز شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹس جرور کیجئے آپ کو کیا اچھا لگا کیا بہتر لگا اور آگے آپ کی اس بارے میں سننا چاہیں گے تب تک اتنا دیر میرے نولیج نیشن کو سننے کیلئے بنے رہنے کیلئے دل سے دھنیوار تھانک یو پھر ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں انٹریسٹنگ ٹاپک میں ہسٹری سے ریلیٹیڈ نولیج سے ریلیٹیڈ تب تک کیلئے اللہ حافظ سلام نمستے سسریع گال جہن دوستو موسیقی موسیقی